کراچی میں پولیس کے ہاتھوں مبینہ مقابلے میں ہلاک ہونے والے ساٹھ سالہ بزرگ شہری عبداللہ کے گھر پر صفے ماتم بچ گئے موڑی والدہ حکومت سے انصاف کی طلبکار ہیں تحریک انصاف کے رحمہ حلیم عدل شیخ نے مرہوم عبداللہ کے اہل خانہ سے ملاقات کی اور انصاف کی یقین دہانی کرائی یہ گھر ہے ساٹھ سالہ عبداللہ کا جس کو نبی بکش پولیس نے مبینہ پولیس مقابلے میں ہلاک کر دیا مقتول عبداللہ کے اہل خانہ سے تازیت کے لیے تحریک انصاف کے رہنمہ حلیم عدل شیخ قانونی ماہرین کی ٹیم کے ساتھ ان کے گھر پہنچے اور تمام قانونی مدد کی یقین دہانی بھی کرائی میڈیا سے گفتگو میں حلیم عدل شیخ کا کہنا تھا کہ واقعے کے بعد عالی افسران سے بات ہوئی حکومت نے اس واقعے کا نوٹس لیا مگر عملی طول پر اقدامات نہیں کیے انکوائری کے لیے ان کے گھر پہ تو آنا چاہیے تھا پوچھتے ہیں تو صحیح کیا ہوا تمہارے ساتھ کیوں مار دیا مقتول عبداللہ کی والدہ کا کہنا تھا کہ میرے بیٹے کے قاتلوں کو فوری طور پر پکڑا جائے اور انہیں انصاف دلایا جائے عبداللہ کے بیٹے والید کا کہنا تھا کہ ہمارے والد بیماری کا شکار تھے اور وہ چوڑی نہیں کر سکتے جو ہوا ناک وہاں واحد کفیل تھے کمانے والے اور پورا لائندیری ہے پورا صدر سب جانتے ہیں ان کو کیسے تھے کس میں تھا آج کے تھے ہر کو ہی جانتا ہے کراچی میں ایک اور پولیس مقابلہ جس میں ساٹھ سالہ عبداللہ جان سے گیا اور اس کے اہل خانہ منتظر ہیں کہ آلہ حکام کب انہیں انصاف فرام کریں گے کیمنا میں شیراز مصطفیٰ کے ساتھ سمیر قریشی میٹر ون نیوز کراچی کیمنا میں شیراز مصطفیٰ